زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چھنین و چھنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلی کا وصحابی کا یا نور اللہ مدنی چلنے کے ناظرین اور حاضرین سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نات تلاوت کلام مجید سے آغاز ہوتا ہے اس کے بعد حمد باری تعالی اور نبی کریم علیہ صلاة والسلام کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کی جاتے ہیں ناتیں پیش ہوتی ہیں استغاثے ہوتے ہیں التجائے ہوتی ہیں اور مدینہ کا ذکر ہوتا ہے مکہ کا ذکر ہوتا ہے مدینہ کی حاضری کا ذکر کیا جاتا ہے دعائیں کی جاتی ہیں مدینی چلنے کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آغاز کلام مجید سے ہوگا اس کی تلاوت سے ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سنا خان ہمارے نات خان اپنی آواز میں انشاءاللہ جو ہیں وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بحسبان والسماء رفعها ووضع المیزان بحسبان اللہ تطور في المیزان اللہ تطور في المیزان وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالقِسْطِ وَلَا تُقْسِرُ الْمیزانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْأَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّذُ الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ رَبُّ الْمَسْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَوْمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمالی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول سواب کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ عزوجل کرام پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول سواب کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ عزوجل کرام میں شامل رہیں گے آئیہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشار مل کر پڑھتے ہیں بہت پیارا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت بھی یہ کلمہ ہے پاک نصیب فرمائے تو باعواد بلند مل کر پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ ایلا اللہ فرمائے کے لیے انشاءاللہ لا الہ لا الہ لا الہ ایلا اللہ حق لا الہ لا الہ اللہ حسب رابی جلل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ اللہ 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 آگ بھجے کھل جائیں دل جنت کے دو زخ کی سب آگ بھجے کھل جائیں دل جنت کے دو زخ کی سب آگ بھجے کھل جائیں دل جنت کے دو زخ کی سب آگ بھجے دل سے کوئی اکبار کہے لائلہ 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 لا لائلہ 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 ہوں ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہوں ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہوں ہم سب ذکر قبول ہوئے یا رب لا الہ اللہ 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 برے ہاتھی میں سے بچا جانا پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی لا الہ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئے لالہ زار پیرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پیرتے ہیں وہ سوئے لالہ بہار پیرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پیرتے ہیں وہ سوئے لالہ وہ سوئے لالہ زار پیرتے ہیں وہ سوئے لالہ وہ سوئے لالہ بہار پیرتے ہیں وہ سوئے لالہ وہ سوئے لالہ زار پیرتے ہیں جو تیری دے 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 سیار پیرتے ہیں جو تیری دے 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 زار پیرتے ہیں وہ سوے لا نظار پہتے ہیں بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں دستِ طیبہ کے خار پہتے ہیں دستِ طیبہ کے خار پہتے ہیں بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں دستِ طیبہ کے خار پہتے ہیں دستِ طیبہ کے خار پہتے ہیں ہر چراغِ مزار پہ خود سے ہر چراغِ مزار پہ خود سے کیسے پرواں نوار پہتے ہیں کیسے پرواں نوار پہتے ہیں کیسے پرواں نوار پہتے ہیں کوئی کیوں موچے تیری بات رضا کوئی کیوں موچے کوئی کیوں موچے تیری بات رضا تجھ سے تو تے ہزار پہتے ہیں تجھ سے تو تے ہزار پہتے ہیں تجھ سے تو تے ہزار پہتے ہیں تیری دن ہے تیری دن ہے بہار پہتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مراد مل رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے لگوں پر التجاہ ہاتھ میں روزے کی جانی ہے تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیلے میں مثالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیلے میں مثالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شادم کا سوادی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا اللہ 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 ہے تیرا اللہ والی ہے کہ اللہ 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 تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ 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 ہے تیرا اللہ ہماری ہے سہارے نے تیرے کے سو کے پھیرا ہے بلاؤں کو سہارے سہارے نے تیرے گیسوں کے پھیرا ہے بلاؤں کو آقا سہارے اشارے نے تیرے گیسوں کے پھیرا ہے بلاؤں کو اشارے نے تیرے اب روح کے آئی موت تالی ہے اشارے اشارے نے تیرے عبر کے آئی موت تالی ہے اشارے نے تیرے عبر کے آئی موت تالی ہے تیرے 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 سیرے سرکار عالی ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزے میں محاشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزے میں محاشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزے میں محاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان والی ہے حسن کا دے دو دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا دے دو دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا دے دو دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مراد بل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے مراد بل رہی ہے شاد شاد دون کا سوالی ہے لبوں پر الٹ جا گئے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے صلو علم حبیب صلو اللہ علام حمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان میں ان کی بخش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا میرے آقا نے بین مانگے دیا بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامر میں ہمارے سوایا نہیں بین مانگے دیا ہمارا ایمان ہے ایمان ملا ان کے صدقیں قرآن ملا ان کے صدقیں ایمان ملا ان کے صدقیں ایمان ملا ان کے صدقیں ایمان ملا ان کے صدقیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا یہ دربارِ محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہ دربارِ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے بین مانگے دیا اور اتنا دیا میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیا دربے بہا دیا ہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا ہو ہوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بی بی مار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں میں نے مانگے دیا اور اتنا دیا میں نے مانگے دیا اور اتنا دیا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں رب ہے موٹی یہ ہے قاسب رزبس کا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں میں نے مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں میں نے مانگے دیا اور اتنا دیا ان کا تو شعار کریمی ہے مائل با کرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا ہے سلی اللہ جب یاد کیا ہے سلی اللہ وہ آہی گئے تڑ پایا نہیں جب یاد کیا ہے سلی اللہ جب یاد کیا ہے سلی اللہ ان کے نسان کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے جب یاد کیا ہے سلی اللہ جب یاد کیا ہے سلی اللہ وہ آہی گئے تڑ پایا نہیں میں نے مانگے دیا اور اتنا دیا میرے آقا نے بین مانگے دیا اور اتنا دیا بین مانگے دیا اور اتنا دیا زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا کہ جس کے لب پہ سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا وہاں کیا جودوں کرم ہے شہے بت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ نیوالا تیرا بین مانگے دیا اور اتنا دیا میرے آقا نے بین مانگے دیا اور اتنا دیا خرشید قیامت کی گرمی مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں ہم ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سائل نہیں ہم ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں ہم ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں ہم ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں ہم ان کے ہیں ڈھرگ رائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سائل نہیں میرے آقا نے بین مانگ دیا اور اتنا دیا بین مانگ دیا اور اتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا مرنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں بین مانگ دیا اور اتنا دیا اس محسن آزم کے یوتوں خالد پہ غزاروں احصہ ہے قربان مگل اس اے ایسا کہ ہاں قربان مگل اس اے ایسا کہ اے ایسا بھی کیا ہاں قربان مگل اس اے ایسا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بنا ہو قربان مگل اس اے ایسا کہ اے ایسا کہ اے ایسا کہ اے ایسا بھی کیا تو چتایا نہیں قربان مگل اس اے ایسا کہ اے ایسا بھی کیا تو چتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بین مانگ دیا اور اتنا دیا سلام بلہ العولاب کمال بلہ العولاب کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسول جمی ہو خسول ہی موسیقی اور بعض ربائیاں بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں جب پڑھی جائیں تو ہم بھی پڑھیں بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں جب بھی پڑھا جائے اس کی تقرار ضرور کرنی چاہیے وہ الفاظ وہ کلمات وہ ربائیاں وہ اشار جو بارگاہ رسالت سے مقبول ہو چکی ہیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی برکتیں حاصل ہوں اور استعمائے ذکر و نات میں بہت سارے مقاصد ہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے ذکر خدا ہوتا ہے برکتیں ملتی ہیں استغاثے ہوتے ہیں التجائیں ہوتی ہیں ہمارا بھی نمبر آ جائے ہماری بھی باری آ جائے ہم بھی بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں ہم بھی کعبے کو دیکھ لیں ہم بھی گمبد خضرہ کی زیارت کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات ان ربائیوں اور ان اشار کی تقرار بھی ہو جاتی ہے کہ جو مقبول ہیں بارگاہ رسالت میں اور ہماری زبان سے وہ عادہ ہو گئے اور ہماری بھی باریابی بارگاہ رسالت میں ہو گئی انشاءاللہ ہمارا بڑا بھی پار ہو تو پڑھئیے بلا بلا والعولابی کمانی بشا فر دو جابی جمالی ہی پڑھئیے بلا والعولابی کمانی بشا فر دو جابی جمالی ہی ہر سونا جمیعو خسالی ہی ہر سونا جمیعو خسالی ہی سلدو علیہ وقت آلے گی سلدو علیہ وقت آلے گی جسے چاہدر پہ بولا لیا 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 یہ بہے کرم کے لئے فیشلے کے بہے کرم کے لئے فیشلے کے بہے کرم کے لئے فیشلے کے پر نصیب کی آت میں سلدو علیہ وقت آلے گی 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 ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض سن اللہ خدا کی واسطے اپنے ناما کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض عرض زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض زیدہ حضور بڑے پہ ناما کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے اگردہ کی ارز یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کی ارز یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کی ارز تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی ہے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی ہے یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کی ارز اے بے قصوں کے حامیوں یا بر سوا تیرے بے قصوں کے حامیوں یا بر سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیے مبتلا کیا یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کیا یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کیا تامن بھرے کے دولت فضل خدا سے غم تامن بھرے کے دولت فضل خدا سے غم خانی خانی کبھی گئی ہے حسن ہو صفا کی ہے خانی کبھی گئی ہے حسن ہو صفا کی ہے مبتلا کیا یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کیا یہ ارز زی حضور پڑے پہ نوا کیا سن سن لو خدا کے باس سے اپنے گدا کیا یہ ارز ہے ارز ہز حضور بڑے بے نوا کی ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی اہلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اجتماع ذکرنات میں ہم مدینی پھول بھی چنتے ہیں اور یعنی کچھ مختصر سے بیان بھی ہوتا ہے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی فضائل اور برکات ہم مبلغین دعوت اسلامی سے سنتے رہتے ہیں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فضائل بیان کی جاتے ہیں کہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے صبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت ہے سو مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے پچاس مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے مختلف فضائل آحادیث میں ہیں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس روایات سن کر درود پاک پڑھنے والے بک جائیں اور ان فضائل کو ہم حاصل کر لیں اور جب پڑھیں گے تب ہی تو یہ فضیلتیں ملیں گی اس آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتنی انایتیں اور اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے تو اس امت کے لئے آپ نے دعا فرمائی سوری زندگی آپ نے دعائیں کی قبر میں رکھے گئے تب بھی لبہائے مبارک پر امت کے لئے دعا کھیل رہی تھی تو وہ تو اپنے امتیوں کو اتنا یاد کریں اور امتی اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ان کو یاد کرنے میں کنجوسی کرے بخل کرے ہم سب اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آقا پر روزانہ پابندی سے درود پڑھنا چاہیے امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی جیئے یاد اس کی اپنی عادت کی جیئے سبحان اللہ عادت بنائیے درود و سلام کی جو کسرت سے درود پاک پڑھتے ہیں کل بروز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ قرب میں ہوں گے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا اور جو قرب پائے گا حضور کا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے وہاں تو معاملہ یہ ہوگا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت میں لاکھوں سلام تو جو زیادہ قرب میں ہوں گے وہ تو خوبی برکتیں پائیں گے تو قرب مصطفیٰ پانے کے لیے عشق مصطفیٰ پانے کے لیے ذکر مصطفیٰ میں شرشار رہنے کے لیے اپنی عادت بنائیں کہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے ہمیں مدنی چینل بھی بار بار یاد دلاتا ہے ایک صدا لگائی جاتی ہے مبلغین بھی لگاتے ہیں امیر اہل سنت کی آواز میں بھی ہمیں یہ آواز مدنی چینل پر بھی سنائی دیتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اللہ آپ کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے تو کوئی ایک جواؤں پر بورڈ لگے ہیں صلو علی النبی یعنی نبی پر درود بھیجے ہو اللہ تعالی ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اسلام ایک کامل اور اکمل اور مکمل دین ہے جس نے ایک مسلمان کی پوری زندگی کی تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی کی ہے جس طرح دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نرمی حسن اخلاق افو اور درگزر آجزی اور انکساری چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی تعلیمات سکھائی ہیں وہیں سوسائٹی میں رہنے کے انداز بھی بتایا ہے معاشرے میں کیسے رہنا ہے معاشرے میں کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے صحبت کس کی اختیار کرنی ہے وغیرہ وغیرہ جیسی تعلیمات بھی ہمیں دین مطین نے بتائی ہیں دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تمہارا رہن سہن اور دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کو دیکھ کر رب کریم کی یاد آ جائے جن کی باتیں تمہارے عمال میں فکر آخرت پیدا کر دیں جن کی صحبت تمہیں نیکیوں کی طرف مائل کر دیں آج کچھ اچھی صحبت کے مطالق میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس میں ایک وجہ بری صحبت کا ہے باپ کو یہ پروہ نہیں ہے کہ بیٹا کس صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی صحبت کیا ہے بے نمازی کی صحبت ہے بد مذہب کی صحبت ہے ایسے شخص کی صحبت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا جو حرام روزی کماتا ہے جو فلم اے ڈرامے میں مشغول ہے بس وہ اس کی دوستی میں مصروف ہے مگر باپ یا دیگر اس کے سرپرس ان کو اس پر توجہ نہیں رہتی پھر کہتا ہے میری اولاد بگڑ لئی ہے حالانکہ وہ یہ غور نہیں کرتا کہ اولاد کا بیٹھنا اٹھنا کل لوگوں کے ساتھ ہے ہمیں غور کرنا ہوگا اور آج کی صحبتیں بھی بڑی عجیب ہیں ایک تو یہ دوستیاں ہیں اب صحبتیں اور دوستیوں کا انداز بھی بدل گیا ایک صحاب کیا میں گیا تو مجھے وہ کہنے لگے آج میرا بیٹے جو ہے اس نے بہت سارے محلوں میں جانا شروع کر دیا ہے تو میں نے کہا بھائی بہت سارے محلوں سے کیا مراد ہے آپ کی تو کہنے لگے بھائی اب محلوں کا انداز بھی تو بدل گیا ہے اب محلے انٹرنیٹ پر بن گئے ہیں اب محلے موبائل میں بن گئے ہیں محلے فیس بک پر بن گئے ہیں شوشل میڈیا پر محلوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ان بھیڑ سے ان اپنی انگلیوں سے نہ جانے وہ کیا کیا کر رہا ہے کیسی کیسی دوستیاں گئی ہوئی ہیں بد مذہب سے بے دینوں سے کفار سے حیرت کی بات ہے کہ محلے میں جب کوئی اسے ملتا ہے اس کے رشتدار میں کوشش اس کے گھر میں آتا ہے تو والدین کو کہنا پڑتا ہے بیٹا سلام کرو تو بیٹا اس وقت سلام کرنے میں سوچ رہا ہوتا ہے شرما رہا ہوتا ہے کیونکہ عادت نہیں ہوتی اور موبائل پر وہ چیٹ کر رہا ہے جس کو نہیں جانتا اس کو لکھ رہا ہے اس سے ہیلو ہائی کر رہا ہے اس کو ہائی لکھ رہا ہے اس کو ہیلو کر رہا ہے وہ جس کو جانتا نہیں اس سے شناسائی کر رہا ہے اور جس کو جانتا ہے جس کا عدب کرنا ہے بڑے بھائی کی صورت ہے چچا ہے مامو ہے وہ آ رہے ہیں ان کے لئے کہاں جا رہا ہے بیٹھے ان کو سلام کرو تو کہاں جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف ہمیں کھینچا جا رہا ہے ہمیں غور کرنا ہے میرے پیارے و میٹے اسلامی بھائیوں کیونکہ صحبت چاہے صحبت میں بڑا مبتلا ہو جا چھوٹا ہو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں فرمایا صحبت اثر کرتی ہے صحبت رنگ لاتی ہے اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی صحبتِ صالے ترہ صالے کند صحبتِ طالے ترہ تالے کند ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری صحبت کیسی ہے کہتے ہیں کہ ایک نو عمر نوجوان برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا والد کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ نیک تھا اس نے کہا بیٹا آپ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کی صحبت میں خراب کر دے تو بیٹے نے ٹال دیا کہا آپ فکر نہ کریں مجھے اس صحبت سے کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے کہ عموماً لوگ فاسقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاج کھلے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ان کی صحبت مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی کرے گی صحبت اثر کرے گی جو سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کہنے والوں کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کی زبان سے جب وہ کوئی بات کہے گا آئندہ کی تو کیا کہے گا انشاءاللہ جب کوئی اچھی چیز دیکھے گا تو اس کی زبان سے نکھے گا سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیجئے اچھی بات سنے گا تو کیا کہے گا اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخ لگا دیا جاتا ہے آپ کی زبان سے بھی نکلا نا اچھے ماحول کی برکت ہے کہ زبان سے سبحان اللہ نکلے گا انشاءاللہ نکلے گا ماشاءاللہ کہے گا وہ مگر اگر اچھی صحبت نہیں ہوگی تو زبان پر گالی ہوگی زبان پر بری بات ہوگی تو اس نے بھی ایسے ٹال دیا والد محترم نے اپنے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کا ارادہ کیا اور ایک دن گھر میں بہت سارے آلو بخارے لے آئے اس میں سے کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے جب باقی آلو بخارے رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا ابو جان ان میں گلا سڑا آلو بخارہ بھی ہے اس سے نکال دیجئے والد صاحب بولے ابھی رہنے دو کل دیکھیں گے دوسرے دن جب باقی بیٹے سے آلو بخارے منگوائے تو دیکھا کہ گلے سڑے آلو بخارے کے قریب والے آلو بخارے صحیح والے بھی خراب ہو رہے ہیں اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا دیکھا کہ برے آلو بخارے سڑے ہوئے آلو بخارے نے اچھے آلو بخارے کو بھی خراب کرنا شروع کر دیا دیکھا صحبت کا کیسا اثر ہوا کہ ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے مدنی اس نوجوان کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے توبہ کر لی وہ تو سعادت مند تھا کہ اقل مند باپ نے اپنے مدنی مندے کو بری صحبت سے روکنے کا پیارہ طریقہ اختیار کیا اس کا ذہن بنایا میرے میٹھے اور پیارے سنائی ہم بھی کوشش کریں گے آج اپنی اولادوں پر ہماری اولاد بھی اچھی صحبت اختیار کر سکتی ہے ورنہ یاد رکھئے کہ بری صحبت جو ہے وہ انسان کو برا بنا دے گی یہی بری صحبتیں شرابی بنا دیتی ہیں یہی بری صحبتیں جواری بنا دیتی ہیں یہی بری صحبتیں فلمیں ڈرامیں دیکھنے والے بنا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اچھی صحبت اتا فرمائے سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرتبی فرماتے ہیں کہ جب نیک مندوں اور اولیاء اکرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے فرماتے ہیں ایک کتہ بلند مقام پا گیا کیسے جس کا قرآن بھی ذکر آیا وہ اصحابِ قیف کے ساتھ تھا اصحابِ قیف کے ساتھ رہا ان کی صحبت پائی اور اس صحبت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا اس کا ذکر قرآن میں ہوا تو اس مسلمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو حلیاء اکرام اور نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور ان کی صحبت سے فیض یا ہمونے والا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت اتا فرمائے اور جو لوگ اچھی صحبتوں میں رہتے ہیں ان کو برکتیں ملتی رہتی ہیں ہمارے علاقے کے دو اسلامی بھائیوں کا میں ذکر کرتا ہوں تاکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو اسلامی بھائی ایک ماحول میں آگئے اور ماحول میں آنے کے بعد دعوت اسلامی کا ان پر رنگ چڑھ گیا پہلے کلین شیف تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدست المدینہ بالغال میں شامل ہو گئے ایسی برکتیں ملیں کہ چہرے پر داڑی سجالی سبحان اللہ مدنی ماحول میں رنگ گئے اب گفتگو کا انداز بدل گیا کیونکہ صحبت بدل گئی اچھی صحبت ملی تو جو ہے الفاظ بھی اچھے ہو گئے کلام بھی اچھا ہو گیا گفتار اور کردار بھی اچھا ہو گیا کتابیں پڑھتے تھے مکتبت المدینہ کی بڑا خوف رکھتے تھے کہ کوئی میری زبان سے غلط بات نہ نکل جائے پوچھتے رہتے تھے مجھ سے بھی کہ یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے اندازہ لگائیے ورنہ آج کون پوچھتا ہے کتنی باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں کتنے کلمات کہتے ہیں اس زبان سے کیسے کیسے معاملات ہمارے ساتھ پیش آ جاتے ہیں تو میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں ایسے ہی معاملہ جو ہے ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوا اور وہ دعوت اسلامی کے مدینی ماحول میں رج بس گئے چند سال پہلے رمضان المبارک میں بیمار ہوئے رمضان سے پہلے اور رمضان میں جب ان کا وقت آخر قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا خاموش کیوں بیٹے ہو کلمہ تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ اچھے ماحول کی برکتیں تھی کہ ان کو توبہ کی توفیق ملی فیڈل بی ایریا اللہ سوسائیٹی وہاں کے ایک شخص کا واقعہ ہے وہ اسلامی بھائی بھی ماحول میں آگئے جمعہ کا دن تھا اور وقت ویسال جب ان کا قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا بیٹا تم سورہ یاسین مجھے سناو بیٹا سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی رہی اور ادھر ان کا دم نکلتا رہا یہ اچھے ماحول کی برکتیں ہیں اور جن کے پاس اچھا ماحول نہیں ہوتا جو یہ کہتے ہیں کہ برے ماحول کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا کتابوں میں لکھا ہے امام جلال الدین سیوتی شافعی بہت بڑے محدث ہیں کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے اس سے کہا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا تم بھی پیو مجھے بھی پھلاو کیونکہ وہ شرابیوں کے ساتھ رہتا تھا بعض کے متعلق یہ بھی ہے کہ شراب نہیں پیتا تھا مگر شرابیوں کے ساتھ تھا اور اس کے آخر وقت میں جب اس کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کلمہ نہیں پڑا اور کہنے لگا تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاو ایک شطرن کا شوقین تھا جب اسے کلمہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا شاہ اس میں کوئی چال کا نام ہوگا جو شطرن کھیلتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا تو اس وقت کلمہ کی تلقین کی جاری ہے اور وہ ایک چال کا ذکر کر رہا ہے کوئی شراب کا ذکر کر رہا ہے کوئی مال و دولت کا ذکر کر رہا ہے اچھی صحبت ہمیں ایک مرت وقت کلمہ یاد دلائے گی تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں دیکھے جانے والے اس سلسلے کہ ناظرین کو میں ارز کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اجالہ کر دیا دیکھو اس ماحول کو اپنا لیں یقین جانے یہ ماحول ہمارے لیے بہت بہتری کے راہ نکالے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوں اور جو درس ہوتے ہیں مسجد میں مسجد درس اس مسجد درس کے اندر شریک ہوں مدنی کافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ اور رحمان آپ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے پابند ہو جائیں گے آپ اپنی اندر تبدیلی محسوس کریں گے خود بھی آئیں اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں اس کے لئے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کوشش کے بغیر نہیں ہوگا کچھ جس طرح بچے کو اسکول بھیجنے میں ہم کوشش کرتے ہیں پہلے اٹھ جاتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں ان کو یونیفارم پہناتے ہیں گاڑی آنے سے پہلے نیچے کھڑے ہوتے ہیں ساری کوششیں ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لے یاد رکھئے یہ دنیاوی تعلیم ہے کیا اسے دینی تعلیم کی حاجت نہیں ہے ہے اس کے لئے کوشش کریں ہفتہ وار اجتماع میں ساتھ لے کر آئیں فرمایا قول ہے عربی کا من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا تو جو کوشش کریں گے جو ہمت کریں گے آج اجتماع ذکر و نات کی برکتوں کو سمیٹھتے ہوئے نیت کریں انشاءاللہ کم از کم ساتھ جمعیرات کی کہ میں انشاءاللہ ہفتہ وار سنت وبر اجتماع میں شریک ہوں گا جن کے نیت بنتیات اٹھائیں انشاءاللہ از و جل دیکھیں آئیں گے آپی کا فائدہ ہوگا اجتماع میں کیا ہوتا ہے علم دین کی محفل سجائی جاتی ہے تلاوت کلامیں مجید ہوتی ہے درود پاک پڑھا جاتے ہیں نات سنائی جاتی ہے نات پڑھی جاتی ہے اس کے بعد علم دین کا بیان ہوتا ہے سنتیں بیان کی جاتی ہیں قرقت انگیز دعا ہوتی ہے اس سے پہلے ذکر الہی ہوتا ہے اور بہت سارے مسلمان جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اور مجمع مسلمین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اے بیماروں آؤ اے قرضداروں آؤ اے بے ولادوں آؤ ہفتہ وار سنتیں بھرے اجتماع میں شریک ہو جاؤ انشاءاللہ اور ہمان دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں نیت تو کریں بڑھیں تو رحمت و خداوندی کیسی آپ کی طرف بڑھے گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے ہم سب کو عمل کی توفیق دے جو ہے ہمیں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں چھرکت کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عبیب صلی اللہ علیہ وسلم خنوات اللہ علیہ وسلم طلاعاً بدلو علیہ بلسانیت وداعی وجب شکر علیہ مداعاً للہ دائی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یا حبیبی سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی خیر البراہ سرورِ اردو سزاہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ سلام علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب صلی اللہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ وسلم مصطفی خیر جب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی صلی اللہ یا حبیب سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا وقینا عذاب النار پروردگار ہماری حاضری قبول فرماؤں ہمارے اجتماع ذکر و نات قبول فرماؤں ہماری التجائیں قبول ہو جائیں ہماری عارضویں بر آ جائیں ہماری مرادیں پوری ہو جائیں اے اللہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں بیماروں کو شفا دے دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے جو سنتوں سے دور ہیں قریب کر دے جو بری صحبتوں میں ہیں اچھی صحبتیں عطا کر دے ہمیں اچھی صحبت پر استقامت دے دے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ دے اس میں استقامت بھی دے دے ہم سب کی حاجات پوری کر دے اپنا گھر دکھا دے اپنے حبیب کا در دولت دکھا دے حج کی سعادت دے دے مدینہ کی حاضریاں نصیب فرما اے الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے بارانِ رحمت عطا کر دے اے اللہ بارانِ رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہ دھو دے اے اللہ ہمارے قلب کی تطہیر کر دے یا اللہ ہمیں پاک و صاف کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیح العلیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہہ ruling علی النبی یا اے ایوہ الذین آمنوں صلو علیہ وسلمی تسلیما صلو اللہ علی النبی على صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکہ یا مدنی یا عربی یا حاشمی یا قرشی یا رسول اللہ پڑی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفركا و اتوب اليک صلو علی الحبیب چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے